اسلام علیکم آج میں یہ جو انڈیا میں سی اے اے کے نام سے جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ آیا ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پچھلے چار پانچ دن سے جب سے یہ مشرف صاحب کے بارے میں فیصلہ آیا ہے پاکستان کا تمام پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا وہ پرید مشرف صاحب کے معاملے میں گوم ہے اور انڈیا میں اسی دوران ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جس کو پاکستان نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے یہ ویسے تو جب سے یہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جو کے پہلے ایک بل تھا سی اے بی کے نام سے اس وقت سے ہی اس کے بارے میں انڈیا مسلمانوں کے دل میں خدشات اور تحفظات تو تھے لیکن آج سے تقریباً پانچ دن پہلے جب انڈیا کی پولیس نے دیلی میں دیلی کی جامعہ ملیا یونیورسٹی میں جو کہ ایک مسلم ڈومینیٹڈ یونیورسٹی ہے اس کے اندر گھس کے وہاں کے سٹیوڈنٹس کو تشدد کا نشانہ بنایا ان کو لاتھی چارج کیا ٹیر گیس فائر کی تو یہ پاکستان کے لئے بہت اچھا موقع تھا کہ دنیا کے سامنے موڈی کا جو گندہ چہرہ ہے اس کو بے نکاب کرتا لیکن بہرحال پاکستان کا میڈیا اس وقت کسی اور مسئلوں میں مصروف ہے کیونکہ انڈیا جو کہ خود کو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتا ہے خود کو ایک سیکیولر اسٹیٹ کہتا ہے موڈی نے اس وقت اس کو ایک پولیس اسٹیٹ میں تبدیل کر دیا مکمل طور پہ اس وقت انڈیا پہ پولیس کا کنٹرول ہے اب تک 26 کے قریب لوگ ان فسادات میں مارے جا چکے ہیں انڈیا کے بڑے بڑے شہروں میں انگلوڈنگ دا کیپٹل دہلی اس وقت انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کر دیا جا چکا ہے یو پی میں بہت سے لوگ جو کہ اس احتجاج میں شامل تو ان کی پروپرٹی سیل کی جا چکی ہے انڈیا بری طرح سے اس وقت ایک کمپریٹلی پولیس اسٹیٹ میں تبدیل ہو چکا ہے تو پاکستان کے بہت بہت اچھا موقع تھا کہ دنیا کو یہ چیرہ دکھاتا جو دنیا انڈیا کو بہت بڑی دنیا کی سب سے بڑی جمبوریت کہتی ہے وہ جمبوریت نہیں دراصل ایک ڈکٹیٹرشپ ایک پولیس اسٹیٹ ہے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سی اے بی یا سی اے اے جو اب ہو چکا ہے یہ اور این آر سی ہے کیا جس کے یہ سارا معاملہ ہے کیا جس کی وجہ سے یہ اعتجاد چل رہا ہے سب سے پہلے آپ کو شاید یاد ہوگا آپ سے کچھ عرصہ پہلے آسام میں انڈیا نے این آر سی کے نام سے ایک نیشنل ریجسٹر آف سیٹیزنز کے نام سے ایک ایک ایکسسائز کی تھی جس میں انہوں نے آسام کے شہریوں سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ وہ اب سے کوئی ستر کی دہائی سے لے کر اب تک کہ اپنے تمام کاغذات پیش کریں جن کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ انڈیا کے شہری ہیں یا نہیں ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کاغذات دکھانے میں جو کامیاب ہوئے وہ ان کو این آر سی میں ان کا نام شامل کر دیا گیا یعنی وہ انڈیا کے سیٹیزنز تسلیم کر لیا گئے اور جو لوگ یہ کاغذات پیش نہیں کر سکے وہ سیٹیزنز نہیں نکلیر ہوئے تو پھر اس میں ایسا ہوا کہ بہت سے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بہت سے ہندو اور بودھسٹ اور دوسری ریلیجیس فیکٹس کے جو ریلیجیس سیکٹس کے جو لوگ تھے ان کو بھی انڈین نیشنالیٹی نہیں مل سکی تو اس کے لیے انہوں نے دوسرا یہ ایکٹ آیا سی اے اے کا تاکہ جو لوگ وہاں سے اپنی سیٹیزنشپ حاصل نہیں کر سکے تھے ان کو سی اے اے کے ذریعے انڈین سیٹیزنشپ دے دی جائے لیکن جب یہ سی اے اے کا ایکٹ آیا تو اس میں انہوں نے اسلمز کو خاص طور پر ایکسکلوٹ کر دیا یعنی ہندو بودھسٹ اور دوسرے ریلیجن کے جو لوگ ہیں جن کو انڈین نیشن میں جن کا نام شامل نہیں ہو سکا وہ تو واپس اپنی سیٹیزنشپ حاصل کر سکتے ہیں لیکن مسلمان اس پروسس سے بلکل ہی آؤٹ ہو گئے مسلمانوں کو یہ حق ہی حاصل نہیں کہ وہ اگر وہ انڈین نیشن سے باہر ہو گئے ہیں تو وہ سیٹیزنشپ حاصل کر سکے ہیں تو یہ تھا بل جس پہ انڈیا میں پہلے سے تحافظات موجود تھے لیکن پانچ دن پہلے جب انڈیا میں انڈیا کی دہلی پولیس نے جامعہ ملیا میں گھس کے سٹوڈنٹس کے ساتھ بہت ہی جابرانہ سلوک کرتے ہوئے ان کو مارا پیٹا بری طرح زدو کوپ کیا اس کے بعد سے یہ احتجاج پورے انڈیا کی ہر سڑک ہر گلی ہر چورائے میں پھیل چکا ہے اور اس کی شدت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اس میں اس وقت انڈیا کے بڑے بڑے فلم سٹارز جو کہ ہمیشہ مودی سرکار پہ کے خلاف کوئی لفظ کہنے سے پہلے دس دفعہ سوچتے تھے ان کو بھی مجبوراً اس میں شامل ہونا پڑ گیا جیسے کہ شابانہ آزمی اور جاوید جعفری اور دوسرے بڑے انڈیا فلم سٹارز بھی اب مودی کے خلاف کھل کے بات کر رہے ہیں اب اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں آپ کو عرب باہر جو تھی مصر میں جو شروع ہوا تھا انقلاب اس کی خصوصیات نظر آتی ہیں کیونکہ ایک تو یہ جو انڈین مسلم کی پڑی لکھی جو پوپولیشن ہے جو سٹیڈنٹ طبقہ ہے ان کی طرف سے لانچیا گیا احتجاج ہے اور اس میں کوئی جو ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی احتجاج کو لیڈ نہیں کر رہی کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کے پاس بڑا سٹرونگ ایک کمیونکیشن میکنیزم ہوتا ہے تو ایسی کوئی پولیٹیکل پارٹیز کو لیڈ نہیں کر رہی ہے اور نوجوان جائے وہ آپس میں جو اپنی سوشل گیترنگز کو استعمال کر کے انیورسٹیز میں ایک دوسرے کی گیترنگز کو استعمال کر کے اور سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اس احتجاج کو ارگنائز کر رہے ہیں اور انڈین پوپولیشن انڈیا کی جو مسلم پوپولیشن ہے جو کہ بہت بڑی پوپولیشن ہیں تقریبا دو سو میلین کے قریب انڈیا میں مسلمان بستے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ایک مضبوط ایسی آواز ایسی کوئی سیاسی رہنوما نہیں ہے جو کہ ان تمام مسلمز کو رپریزنٹ کر سکے تو جیسے کہتے ہیں کہ انقلاب اپنے لیڈر خود پیدا کرتا ہے تو شاید اس احتجاج کے ذریعے میں مسلمانوں کو کوئی ایک ایسا رہنوما ملے ایک ایسی پڑے لکھی قیادت شاید مسلمانوں کی سامنے آئے جو کہ انڈین مسلمانوں کو جو کہ ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں مسلمان آباد ہیں ان کو رپریزنٹ کر سکے اور یہ ایک بہت اچھی بہت پوزیٹیف ڈیولپمنٹ ہوگی تو جہاں ایک طرف یہ مسلمانوں کے لیے بہت پوزیٹیف ڈیولپمنٹ ہے دوسری طرف مودی کے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ اس الیکشن کے بعد مودی جو کہ ایک بہت طاقتور انڈین حکمران کے طور پر سامنے آیا تھا دیرے دیرے اس کی گرفت کمزور ہوتی پڑی نظر آ رہی ہے کیونکہ پہلے تو آپ دیکھیں ایک تو انڈیا کی ہر گلی جو رائے پر احتجاج چل رہے مودی کے اوپر اس کی وجہ سے بہت پریشر ہے پھر اس کے بعد انڈیا کے بڑے بڑے جو سٹارز ہیں ان کی اتنی حمد ہوئی کہ وہ مودی کے خلاف کچھ بول سکیں دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آج سونیا گاندی نے انڈیا میں ایک دھرنے کا اعلان کیا ہے جو کہ اس کو سونیا گاندی اور راہول گاندی لیڈ کریں گے اور پھر اس کے بعد آج جو انڈیا کے جھاڑکن کے صوبے میں جو الیکشن ہوئے اس میں بھی مودی صاحب کو مو کی کھانی پڑی ہے اور وہاں پہ جی ایم ایم ایک جماعت ہے ان کی اور کانگریس کامیاب ہوئے ہیں اب اس سے چار بنیادی نتائج ہم اس ساری بحث تخص کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ مسلمان جو کہ آزادی کے بعد سے کسی مضبوط سیاسی رہنمہ سے محروم ہیں جو کہ اس مجورٹی ہندو پارلیمنٹ پہ ان کا کیس پیش کر سکے شاید ان کو کوئی موثر سیاسی قیادت میں اثر آئے دوسری بات جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ عرب سپرنگ کی طرح انڈیا سپرنگ بن رہا ہے تمام سیول سوسائٹی اپوزیشن پارٹیز اور مسلمان مل کے مودی کی مخالفت کر رہے ہیں اور جیسے آج مودی نے فوج کو بھی طلب کیا ہے اپنی مدد کے لئے تو ہو سکتا ہے آنے والے دلوں میں شاید کشمیر سے بھی اس کو فوج کم کر کے یہاں طلب کرنی پڑ جائے تو اس کے نتیجے میں جو تیسری بات تیسرا نتیجہ ہم اخص کر سکتے ہیں اس کے نتیجے میں جب وہ مزید فوج یہاں بلائے گا شاید اس کو کشمیر سے بھی فوج کم کر کے یہاں بلانی پڑے تو کشمیر کی موومنٹ اور تیز ہوگی اور ان تمام باتوں کے نتیجے میں جو چوتھا نتیجہ ہم اخص کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو ظاہر امودی خاموشتہ نہیں بٹھے گا وہ اپنا پاپلیریٹی بوسٹ حاصل کرنے کے لئے اور ان تمام معاملات سے توجہ ہٹانے کے لئے پاکستان کے ساتھ چھڑھانی کرے گا اور اگر حراز زیادہ خراب ہوئے تو ہو سکتا ہے ایک لیمیٹڈ وار بھی پاکستان کے ساتھ شروع کرے تو یہ چار باتیں ہیں دیکھیں یہ ایک ڈیویلپنگ سیچویشن ہے آگے آگے دیکھتے ہیں شکریہ آگے دیکھیں آگے دیکھیں